یہ انیلیسس میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن انیلیسس ہو گیا جیسے کہتے ہیں پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے انفرمیشن میرے پاس آتی گئی میں نے تھوڑی کولیکٹ کی کمپیریزن کے روپ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس سے ہاں میننگ فل جو ہے گائیڈنس فردر گائیڈنس اور اس ریزلٹ کے لیے گائیڈنس مل سکتی ہے وہ میں نے نہیں نکال لی وہ آپ نے خود نکال لی ہے جو میکسیمم شور انفرمیشن ہوگی وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو سبجیکٹ وائز انٹرویو کئی کینڈیڈیٹس کی جو اپیئر ہوئے ہیں اس ٹیسٹ میں ان کی لی گئی ہے تو اوورال جو نراشا جنک ہے یہ بات کے کنکلوزن جو نکلنا ہے کہ the quality of paper was not as it was expected because selection test ہے ایک enter test ہوتا ہے دیکھئے کسی job میں کسی course میں enter کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو وہ lower level کا ہوتا ہے basic information پوچھی جاتی ہے memory level کی تو دوسرا آپ qualifying exam ہیں جیسے UGC net UGC کی quality better ہے that is why ایک criteria میں نے لیا ہے کہ UGC سے question سبی سے پوچھا کہ UGC سے آپ کیسے compare کرتے ہو جو question paper آپ نے attempt کیا ہے phase کیا ہے تو UGC کا ہے third ہے کہ UGC qualified کر چکے ہیں اور further انہوں نے job کے لیے وہ بھی government job کے لیے ان کو select کیا جانا ہے تو ایسے question پوچھے جانے چاہیے تھے کہ جن کا answer وہ لوگ دے پائیں جو اچھی service provide کر سکتے ہیں لیکن ایسے question نہیں پوچھے گئے ایسے question پوچھے گئے کہ ان کو پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے یہ book کس نے لکھی یہ quotation کس کی کہی گئی ہے اچھا وہ پتا ہونے یا نہ ہونے سے ایک government جو imply بننے جا رہا ہے assistant professor بننے جا رہا ہے اس پر فرق پڑے گا کے نہیں پڑے گا اس کی quality ہم quality کے جو assistant professor ہے وہ select کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو answer is ایسے paper setting سیٹر نہیں تھے کہ quality کے جو selection اچھی ہو سکے تو میں expect بھی یہ کرتا تھا ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ state level کا ہے state جب بھی آتی ہے state شبط آتا ہے center کا test اور state کا test quality کا difference even NTA کے chief نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم UGC کے paper setters کو یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ application level کے question ڈالو ٹھیک تو یہاں time بھی کم تھا اور ایک وقت اور بتایا تھا کہ انڈیا کے پاس اچھے MCQ setter نہیں ہیں تو وہ بات سامنے آئے گی میں نے point تھوڑے بنائے ہیں ساتھ میں chemistry ہے science system کے ہے commerce کے economics کے education social sciences کے ہیں تو آپ comparison کر سکتے ہو overall ساتھ ساتھ میں competition کتنا تھا 71 seats تھی اور کتنے candidate appear ہوئے لگ بگ کتنے candidate 550 candidate appear ہوئے chemistry کے لئے اچھا chemistry کے لئے appear کیوں candidate کم ہوئے کیونکہ جو لوگ باہر سے ہیں پنجاب کے باہر سے وہ زیادہ apply نہیں کر سکے کیونکہ وہ پنجابی کلیر نہیں کر سکتے یہ ایک فیکٹر رہا تو chemistry میں 20 to 40% non-Panjab کے باہر کی population تھی commerce کی population جو appear ہوئی ہے جو candidate appear ہوئے ہیں large number ہے 70 کے قریب جو vacances ہیں اور یہ data ملا ہے مجھے شک ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہوگا 2700 2700 کے قریب candidate appear ہوئے ہیں big competition تو economics کے 56 seats کے قریب ہیں 850 کے قریب candidate appear ہوئے ہیں education میں 3 seats 650 education میں تو بڑے لوگ جمہو راجستان دلی حریانہ یہاں سے آئے ہوئے تھے تو یہ competition کی بات رہی ہے اچھا UGC کے لیول سے question پوچھا گیا کہ آپ کے question جو تھے UGC کے لیول کے تھے chemistry والوں نے کہا کہ yes ہمارا difficulty level high تھا اور question solve کرنے کے لیے mental energy کافی لگی ہماری اور ایک بڑی بات جو شاید میں نے point miss بھی کیا ہے کہ time consume کتنا کیا گیا time صرف science stream والوں نے کہا کہ ہمیں دو گھنٹے کم سمیہ تھا لیکن بھاقی جنہوں نے سب ہی نے یہ کہا کہ ہم نے within time complete کر لیا پیپر education میں تو ایک ایشے شخص تھے وہ آگے جا کے بتاتا ہوں student teacher relationship میں teacher نے آدھے difficulty level science stream کا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا science stream والوں نے کمیسٹری والوں نے خاص کر کے UGC کے nearly تھا یہ پیپر UGC کے جیسے پیپر پوچھے گئے اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں کے پیپر پچھلے سالو کیے تھے اگر وہ پیپر جس نے سالو کیے ہوں گے وہ UGC میں سے کمیسٹری کے ڈھونڈ پاتا ایسا ان کا کہنا تھا تو UGC کے 10 سالوں میں سے 10 سالوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے repeat ہوئے ہیں کامرس کا دیکھتے ہیں UGC UGC سے کوئی لینا دینا نہیں تھا UGC کا level very high انہوں نے کہا اور اس اس کے exact question repeat زیادہ نہیں ہوئے ایک دو تین چار کے قریب آپ کہا سبتے ہوئے ایسی economics کا status very low UGC کے comparatively very low رہا education کا بھی very low رہا education کا پیپر تو میں نے نیکسٹ ویڈیو ساتھ صرف پیپر کے question کے آپ کو بتاؤں گا کتنے nonsense question education والے تو آپ چلتے چلتے بھی پیپر دے دیتے تو میرے خیال میں جو teacher assistant professor sincerely teach کر رہا ہے بینہ پر تیاری کیے 80 85 question اس کے ٹھیک ہونے تھے ایسی simple question پوچھے گئے education میں ٹھیک تو repetition لگ بگ دو تین دو تین دو تین کی رہی ہے اچھا level کیا رہا ہے memory level جو ہے chemistry میں 20 سے 30 تک بتایا گیا ہے ٹھیک اور memory level دیکھیں commerce میں 80 plus memory level lowest level of question جو کہنے ہم کہتے ہیں کہ ایسے question نہیں پوچھے جانے چاہیے کہ آپ اس کا chronological order کرو یہ quotation بتاؤ یہ book بتاؤ اس کی full form بتاؤ یہ meaningless ہے selection test میں ایسا پوچھنا meaningless ہے ٹھیک economics میں 80 سے بھی زیادہ question جو تھے memory level کے تھے understanding کے 15 سے 18 کے قریب کہہ سکتے ہیں ایک آدھ 2 question application level کا ہے overall low quality questions okay education میں 90 question memory level کے تھے میں تھوڑا بڑھا چڑھا کر بتا دیا کہ understanding کے 10 question ہو گے application کا تو نام و نشان نہیں ہے اس کا education میں okay the important thing کہ next time اگر اس کی تیاری کرنی ہے تو guidance دینی ہے تو کیا ہو سکتا ہے bookish language تھی question کی بی بی ہم کرتے ہیں جب training دیتے ہیں میں training دیتا ہوں جب mc کو question بنانے کی تو یہ ایک better question وہ ہوتا ہے جو شبد phrase sentence book میں ایز اٹھائی نہیں جاتے لیکن یہاں اٹھائے گئے ہیں سیدھے اٹھائے گئے ہیں chemistry میں کم لو رہا ہے کیونکہ application level difficulty level اس کا ہائی رہا ہے اور commerce میں high bookish level جو use ہم اتنی تیاری کر گئے تھے foreign author کو پڑھ گئے جو پنجاب university چندگر میں پڑھے ہوئے جو اچھے اچھے جو teacher ہیں انہوں نے teach کیا ہے اچھی books پڑھی ہیں اور جو paper کی language زیادہ ڈالی گئی تھی وہ local author جہاں guide like language تھی تو یہ اچھی بات نہیں ہے انڈیا کے لیے کہ انڈیا اچھی testing نہیں کر سکتا یہ ثابت صاف ہو رہا ہے education کا بھی high bookish cd kis ڈالی ہوئی ہے otherwise آپ stem level دیکھو stem بڑی چھوٹی ہے stem چھوٹی ہے اور ایک option structure دیکھ کے بھی question کا پتہ چل جاتا ہے اور ایسے بتا دوگے کہ اس میں odd one کون سا ہے جو odd one ہے وہ right answer ہے ایسی example ہے so اس سے this is lowest level of mcq جب ایسی question ہے اس کا analysis الگ سے کروں گا اور کون سے point ہے expected score جو انہوں نے بتایا ہے اس کو زیادہ گمبیرتا سے مت لی جی گا کمیسٹری کا 70 75 لیکن کمیسٹری اتنی زیادہ کینڈیڈیٹ تھے 80 تک بھی جا سکتی ہے ایک نومکس کے 70 ہے 70 پلس اور ایجوکیشن کا 80 پلس یہ جا سکتی ہے آپ کی کٹ آف لیکن نہیں ایجوکیشن کا نہیں سکتے ایجوکیشن کی تو 90 95 بھی جا سکتی ہے میرے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ کہاں سے کوششن ڈالے گئے تھے کیا پاپولر بکس ہے کمیسٹری اور ایکنومکس اور ایجوکیشن کی پاپولر بکس ہیں اس کی شبداولی کافی پائی گئی ہے جو نارملی ماسٹر لیول پر جہاں گریجویشن لیول پر بکس یوز کی جاتی ہے لیکن ایک نیکس پوائنٹ آگے جا کر لکھا بھی ہے ایکنومکس والے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلاس ٹو لیول کے کوششن تھے جو ہم نے دھیان ہی نہیں دیا جو چھوٹے چھوٹے فارمولے چھوٹے چھوٹی باتیں پوچھی گئی تھی تو ایسے نراشہ ہوئی جنہوں نے تیاری زیادہ کی ہوئی تھی لیکن کوششن ایسے پوچھ لیے گئے جن جدر دھیان ہی نہیں دیا انہوں نے تو یہاں پر ستھیتی ڈاوان ڈول ہونے کی سمبھاونا ہے کہ وہ candidate سیلیکٹ ہو جائے گا جس نے نارمل تیاری جہاں ان بکس میں سے تیاری کی ہے اور جو ہائی لیول کی تیاری کر گئے ہیں تو یہ دکھ کی بات ہوگی اچھی بات نہیں ہوگی اچھا distribution of جو mcq test ہیں وہ equal نہیں رہی یہ بات لگ بگ سبھی نے کہی ہے جو 10 مالی جی یونٹ ہیں آپ کے ugc نیٹ کے تو ہر یونٹ میں سے 10 کوشن بنتے تھے لیکن کئی ہوں نے تو یہ بھی کہا جیسے اکنومکس والے نے ہمارے تو یونٹ کا یونٹ مس تھا لگ بگ ایک آدھ question سارے یونٹ میں سے آیا education کے بھی جو research کے question لگ بگ نہیں ملے reliability کے دیکھو ساتھ ساتھ میں اکٹھے question پوچھے گئے ہیں this is not good distribution سو میں سے دو question لگ تار reliability کے پوچھے گئے ہیں اور دیکھئے جو equal distribution ہونے چاہیے باقی یونٹ کی وہ equal نہیں ہے ایک یونٹ کیا کوئی ڈومینٹ کر رہا ہے اور دوسرا نہیں کر رہا ہے it means کہیں question جو paper جنہوں نے set کیے ہیں جہاں ان کے نمبر کم ہوں گے وہ نہیں ملے تو جس کے وہ paper جس کے mind میں جیسے paper set زیادہ ملے وہ paper set ویسے ہو گیا تو ایک اور بات اس analysis سے سامنے آتی ہے کہ جو ready made knowledge تھی professors کی وہ ready made knowledge انہوں نے book سے زیادہ نہیں دیکھا quotation وغیرہ کچھ دیکھی تھی already وہ teach کر رہے ہیں آپ مجھ سے کرو کہ سر پیاجے کے بارے میں بتاؤ تو میں اب بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے پچاس question بنانوں گا تو اس knowledge سے question بنے ہوئے سامنے آ رہے ہیں تو وہ question مطلب surface level کے ہوتے ہیں in depth کے نہیں کیونکہ destructor جو بنانا ہوتا ہے اس کو time لگتا ہے destructor پر کوئی time نہیں لگا تو distribution equal نہیں تھی یہ بھی unjust ہے justice نہیں ہے دکھ کی بات ہے جو popular books یا صرف local books سے ڈالے گئے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اچھا random guess آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہوگئے یہ question مجھے نہیں آتا اور میں اب تکہ لگاؤں گا میں نے ایک دو ویڈیو بھی اس پر نکال لے تھے کہ ان باتوں کا دھیان رکھنا بی سی وغیرہ آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو تو chemistry والوں کے جو difficulty level ہائی تھا ان کے 20 سے 30 ایسے question تھے جن پر گیس لگانا پڑا کیونکہ negative marking نہیں تھی سبی نے 100 marks کا question کیے ہیں تو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے تو ایک ایکمارس والوں نے 10 سے 15 اور ایکنومکس بھی 10 سے 15 اور اپنے ہیں ایکنومکس والے سوری ایجوکیشن والے وہ بھی 10 سے 15 تک ان کو question جو normal پر گیس لگائے گے ان گیس میں سے جتنے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ٹھیک اگر دو تین چار ہوتے ہیں وہی دیکھو selection کا کارن ہو سکتا ہے that is why it is concluded that the quality of test was not good even نراشا ہے پور ہے ہمیں ہم شرمندہ ہیں اچھا پلس two level کے گریجویشن لیبل کے کئی انہیں کوششن کہا اچھا پیپر میں جو اپیر ہوئے ہیں female candidates ہیں 80 سے 90% female candidates ہیں male candidates relatively بہت کم ہیں اچھا student teacher ایسی گھٹنائی جن سے بھی بات کی ان سے میں نے کچھ ایسے کوششن کیے کوششن نہیں بتاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی astonishing بڑی حرانی والی بات تھی کہ جب ہم نے جن سے تیاری کی تھی جن teacher سے ہم پڑے ہوئے تھے وہ teacher بھی ہمیں اسی center میں وہاں ساتھ ہی ملے education والے نے کہا ایک candidate نے کہا کہ میں نے بائی جوز سے وہ پڑھا تھا اور جس madam نے teach کیا تھا وہ ان کی seat ان کے ساتھ کہتے میڈم آپ بھی تو دیکھ لیجئے بیروزگاری اور government job کی attraction کس حد تک ہے مین کے جو teacher 20 20 سال 10 سال پہلے آپ teach کر چکے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ایک competition میں بیٹھے ہیں اور یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ کارن government کا ہے کہ 20 21 23 سال بعد اگر یہ job نکل رہی ہے تو injustice تو تب ہی شروع ہو گیا اور باقی کا injustice یہ quality of mcq question ہے وہاں کیا گیا اب تک کہ procedure کے پر میں کہیں بھی negative نہیں بولا ہوں لیکن procedure 45 days کا جب paper ہو گیا ہے لیکن یہاں سچ میں I am not satisfied میں مطلب انڈیا کو اچھے paper setter کی اور mcq constructor کی training کی development کی بہت زیادہ ضرورت ہے راجستان کے selection test سے compare کیا گیا تو یہ بات common ملی پنجاب اور اس کے راجستان میں چلو ایک scam ہوئے ہیں دو تین چار paper ایسے تھے جس جو گائیڈ سے جو help بک ہوتی ہیں ان میں mostly گلتیاں ہوتی ہیں وہ گلتیاں بھی ویسے ہی شاپ دی انہوں نے ٹھیک لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہوا ہاں local books کی جو language تھی وہ پائی گئی ہے memory level کے کیونکہ question تھے application level نہیں تھے application level میں بھی اس کی لمبی بنتی ہے تو وہ repeat bookish language ہو ہی نہیں تھے سکتی وہاں کیونکہ application level کا question نہیں even understanding level کے question نہیں ملے that is why bookish language dominate کی ادھر بھی راجستان میں اور یہاں بھی اور UGC کے پیپر وہاں بھی آہ آہ اگر دیکھا جائے تو آٹھ سے 10% question جو ہیں 5 سے 10% ایسے کہیں گے کسی پیپر میں زیادہ کسی میں کم ہے ایوریج نکالتے ہیں تو UGC کے question اتنے repeat ہوئے مانے جا سکتے ہیں لیکن یہ بات جا رہا ہے میرے کے پاس sample سبھی پیپر کے candidate کا نہیں ہے اگر information آتی ہے تو ان کا analysis بھی کر دوں گا اچھا random gas کی ویڈیو بھی نکالی تھی انہوں نے بتایا کہ اس کا لاب رہا ایسا نہیں کہا جا سکتا جیسے کہ یوٹیوبر ایسے کہتے ہیں بی جب random gas لگانا ہے جیسے 10 سے 15 question آپ کو نہیں آتے بی پر ٹک لگئی اگر نہیں بی آنسر ہر بار ڈومینیٹ نہیں کر رہا اور سی بھی نہیں کر رہا دی بھی نہیں ملہ وہ change ہوتا رہتا ہے that is why اس کو follow مط کیجئے ایسے انہوں نے فالو مط کیا ایسے foot print بھی ہیں جیسے دو لگاتار question وہ بھی guide مطلب ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا that is why اس کو principle law rule مت بنائیے equal distribution کے a کے 25% 25% b 25% c 25% d کے ہوں گے ایسا بھی rule نہیں ہے اس کا فائدہ رہا لیکن overall جو ہے نراشہ یہ رہی جو candidate یہ سوچ رہے ہیں کہ جو low level کے question آئے تھے وہ جنہوں نے زیادہ تیاری کی تھی وہ solve نہیں کر سکے یہ pain ہے ہماری تو وہ سمجھ رہے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں don't think that your level is low the level of paper was low یہ اچھے question نہیں تھے اچھے paper سیٹر نہیں تھے میں کہہ سکتا ہوں کہنا نہیں مجھے چاہیے تو that is why this is unjust ٹھیک ہے جو mcq کی technically آپ کو بتاتا ہوں mcq کی discrimination value very low تھی very low تھی میں score دیکھ بات دیا ہے کہ ہر paper میں discrimination power اس کی low تھی ایک اچھا paper اور ایک اچھا mcq جو discriminate کر knowledge able اور less knowledge able میں وہ کیسے ہوتا ہے وہ ان papers میں وہ ایسا نہیں ہو سکا اگر ایسا نہیں ہے تو selection اچھی نہیں ہوتی یہ دیکھئے یہ مان لیجیے یہ person ہے جس کے پاس high knowledge ہے high knowledgeable low knowledgeable ایک mcq question ایسا بنا جس کا right answer انہوں نے بھی دے دیا ٹھیک ہے right answer دے دیا اور انہوں نے بھی right answer دے دیا ٹھیک انہوں نے تیاری نہیں کی تھی تو right answer دے دیا انہوں نے تیاری کر دونوں کو کیا ملا ایک marks ان کو بھی ایک marks اب mcq کہے گا کہ دونوں برابر ہیں کیا actual میں برابر نہیں یہ زیادہ انہوں نے مینت mental energy لگائی تھی حق ان کا بنتا تھا تو poor mcq question آپ کے ساتھ injustice کر رہے ہیں کر پیچھے بھی کر even ugc کے کئی questions کو بھی challenge کیا جا سکتا ہے لیکن ugc کی quality اس سے much better تھی دوسرا question یہ دیکھئے دوسرا question اچھا question کون سا marks لے لیا اس کو write کر کے جس نے محنت نہیں کی تھی اس نے zero marks لیا اس کا غلط ہو گیا ایسے question ہونے چاہیے تھے لیکن آپ کے selection test میں ایسے question کی کمی پائی گئی ہے ٹھیک ایسے question زیادہ رہے ہیں جنہوں نے جن کی normal knowledge تھی انہوں انہوں ہو گیا ٹھیک ایک تیسرے question بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں وہ question ہو جن میں جو question جنہوں نے محنت نہیں کی تو انہوں کا right answer ہو گیا اس کو negative discrimination بولتے ہیں اس کو zero discrimination بولتے ہیں اس کو positive discrimination بولتے ہیں یہ والے کو positive discrimination کرنے والے mc question technically بتا رہا ہوں ہمارے in test میں نہیں تھی آپ نے نراش نہیں ہو نا ہے learn کر نا ہے ہم نے اپنا کرم کر دیا ہے ایک بات اور کہ کچھ candidate نے بتایا ہے کہ یہ question option غلط سے question challenge بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کی information ملتی ہے چلو اس کی ویڈیو ہے آپ سے اتنا ٹائم نہیں ہے thank you thank you thank you